اسلام علیکم and welcome to my youtube channel فرنز آج ہم لوگ اس پر فلش ٹول سے شرح یہاں پر میرے پاس ایک کیوں موپائل ہے ہے جس کا موڈل ہے آئی سکس میٹل ایچ ٹی اور انڈرڈ ورژن ہے سکس پائنٹ زیرو اور اس کا چپ سیٹ ہے ایم ٹی پینسٹ اسی تو ہم لوگ اس سے اس کی ایف آر پی کو بائی پاس کریں گے ایم ٹی کے سوری ایس پی فلش ٹول کے ذریعے تو فرینز یہ میں آ چکا ہوں اپنی کمپیوٹر سکرین پہ تو یہاں پہ میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنے تمام جتنے بھی ایم ٹی کے کے موبائز ہیں مختلف چپ سیٹ کے ایم ٹی کے پینسٹ اسی ہو پینسٹ بہتر ہو جو بھی موبائل ہیں ان کی جو ایف آر پی ہے وہ ایس پی فلش ٹول کے ذریعے آپ لوگ کیسے بائی پاس کریں گے وہ بھی صرف ایک کلک کے ساتھ اور بالکل ہی رسک فری میتھڈ ایفرینز یہ اور تمام ایم ٹی کے موبائل پہ جو ہے یہ ورک کرتا ہے تو یہ میں نے اپنا جو ہے ڈیوائس منیجر اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں اپنا موبائل کی جو ہے کنیکٹیوٹی کو چیک کر رہا ہوں کہ اس کا جو ہے کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ میں نے اپنا موبائل جو ہے کنیکٹ کیا ہے اپنے کمپیٹوٹر کے ساتھ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میڈیا ٹیک یعنی کہ میں نے موبائل جو ہے شو ہو چکا ہے کنیکٹ ہو رہا ہے کنیکٹیوٹی اس کی بلکل ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ پہ ایک اوچ ٹول کی ضرورت ہوگی اس پلنی کمنٹ دسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں سے اس ٹول کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں بلکل ایس پی فلش ٹول کی طرح کا وہ ایک ٹول ہے چھوٹا سا اس کا کام کیا ہے وہ میں ابھی آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ اس کا کام کیا ہے اور اس سے ہم لوگ کیسے جو ہے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو ٹول دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس وہ موجود ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فار پی کے نام سے یہ ٹول ہے اس کی رار فائل ملے گی اس سے آپ لوگ ایکسٹرکٹ کریں گے تو یہ آپ لوگ کے سامنے شو ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی سارے موبائلز یہاں پہ موجود ہیں میں آپ لوگ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے یہ سب سے پہلے تو اپنے موبائل کا جو ہے چپ سیٹ آپ لوگ کو معلوم کرنا ہے یہ مجھے میں نے جو ہے اپنے میریکل باکس کے کریک جو ہے اس کے ساتھ ریڈ ان فکی ہے تو یہاں پہ اس کا چپ سیٹ شو ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں سی پیو اس کا ایمٹی پینسٹ اسی ہے تو ابھی آپ لوگ کو چپ سیٹ اپنے موبائل کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے نیٹ سے سرچ کرنے یا ریڈ ان فکر کرنے یہاں سے اب میں ڈاؤن لوڈ ایمٹی پینسٹ اسی کے پر کلک کروں گا تو یہ مجھے میڈیا فائل کی ویب سائٹ کے اوپر ریڈرائک کر دے گی وہاں سے ایک فائل ملے گی چند کے بھی کی اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپ اپنے چپ سیٹ کے مطابق کوئی بھی یہاں پہ جو موجود ہیں ڈاؤن لوڈ کے بٹن کے پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے میں ڈاؤن لوڈ کی یا اسے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ آپ لوگ کے سامنے شو ہو جائے گی سکیٹر فائل اور بن فائل تو بن فائل کی ہمیں ضرور نہیں ہے صرف سکیٹر فائل ہمیں چاہیے ایمٹی پینسٹ اسی کی یہ ہے تو ایس پی فلش ٹول میں جاؤں گا چوز کروں گا سکیٹر فائل تو یہاں سے واپس اسی فولڈر کے اندر جاؤں گا میں ایمٹی کے پینسٹ اسی کی سکیٹر فائل یہ میں چوز کر لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیرپی صرف چیک ہے باقی تمام انچیک ہیں تو ابھی ہم لوگوں کو فارمیٹ کے سیکشن میں جانا ہے اور مینویل فارمیٹ فلش کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر سے اسی ٹول کے اندر آپ لوگوں کو جانا ہے اور اپنی جو بھی آپ کی چپ سیٹ ہے اس کے اوپر نیچے جو آپ لوگ لائن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ میرا پینسٹ اسی تھی اس کے پرانے کلک کیا ہے تو ایک ایڈرز شو ہو گیا ہے اسے کوپی کروں گا اوپر والے کو اوپر میں پیسٹ کروں گا اور جو نیچے والا ہے اسے بھی کوپی کے بٹن کے پر کلک کروں گا اور یہاں پر پیسٹ کر دوں گا تو ابھی ہم لوگوں کا صرف سٹارٹ کے بٹن کے پر کلک کرنا ہے اور اب موبائل کو میں کنیکٹ کروں گا تو جیسے میں کنیکٹ کروں گا یہ میری جو ہے یہ آپ لکھ دیکھ رہے ہیں ایف آرپ بائی پاس ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور تقریباً ایک سے دو سیکنڈ میں ایف آرپ مکمل ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اپنی موبائل سکرنگ کے اوپر لے جاتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں کہ ایف آرپ بائی پاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو لیجے فرنز یہ میرا موبائل یہاں پہ آ چکا ہے اور میں ابھی اس کو آن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ میرا موبائل جو ہے انہوں رہا ہے فرنز تو اس میتھڈ کو آپ لوگ ایم ٹک کے تقریباً تمام موبائل کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسے بائی پاس کر دیا اس کا پروف بھی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ایف آرپ بائی پاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس ٹول کے اندر جتنے بھی ایم ٹک کے ٹپ سیٹ ہیں ان سب کو آپ لوگ بائی پاس کر سکتے ہیں ویڈین وان کلک تو یہ میرا موبائل کے ہے وہ آن ہو چکا ہے یہ میں اب بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس سے کہ یہاں پہ اس کی ایف آرپ بائی پاس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہاں سے بھی میں نیکس کروں گا اور سمپل سی سیٹنگ ہوئے رہے جو میں کر لیتا ہوں جلدی سے یہ میں اپنا جو ہے وائی فائی یہاں سے ڈسکنیک کر دیتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی سکپ ایبل ہو چکا ہے یہ سکپ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کو نیٹورک کے بغیر ہم لوگ آگے لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ابھی ایف آرپی جو ہے وہ ریمو ہو چکی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے مبائل کی ہوم سکرین چیپ پر تو یہاں پہ میں اس کا آپ لوگوں کو انڈر ایڈ ویڈین اور موڈل ہوگا رہا دکھا دیتا ہوں تو آج اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں اپنے دوستے کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ